دھرتی ماں سنا رہی ہے اسی کی کچھ انتیم پنکیوں کا ورنک چل رہا ہے اس بکار ماں اپنے پیٹے کے گھوش سے کے لیے اس بکار کچھ سوت اس کے جیون کے وکاس کے سوت اس کو سوپ رہی ہے دھروہ کے روز میں اس کے ماتھیم سے ہی وہ ہے اپنے جیون میں نئے آیام کچھ ہوئے گی اور ایسی کتنی بھی پرسکتیاں وپری سے وپری اس میں بھی وہے اڑک ہو کے اپنے راستے پر چلتے جائے گی یہی کچھ بات آئے ہیں جو ماں اور بیٹے میں چل رہی ہیں تو یہاں بتایا گیا کبھی کبھی گتی یا قدقی کے آبھاؤ میں آسا کے پتھنڈے بھرتے ہیں دھیر سہاس اور اور اس آئے بھی اس میں تھوڑے اپنے ہاتھ میں ہوتا اس کا جو چڑھا ہوئے بہت نہیں ہوتا اور منج میں کھنیتا بھی ہو سکتی ہے تو بھی یہاں دھرتی ماں گروہ کہہ رہے ہیں ایسی سکتی میں بھی جو آسا مان رہے گئی ہے آسا بازی دشتی گوڑ کا لوگ اپنی ہے جو سکارات مقصوش بھارا گئی ہے بہ 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 خیت خند نہیں ہوتا بہ مانتا ہے جیون میں کبھی اتار آتا ہے تو کبھی کہا آتا ہے ایک سیدن کبھی نہیں ہوتے ہمیشہ بلداؤ جیون میں آتا ہے جیون میں کبھی سک تو کبھی دکھ دکھ پھر دونوں ایک سکھے کے پہلو کے چلتے رہتے ہیں ہمیشہ کسی کے جیون میں سک نہیں رہتا دکھ کے بھی چھڑاتے ہیں اور جیون میں دکھ نہیں آئے تو سکھ کا بھی کوئی مول نہیں ہوتا وہ بھی اس کا بھی مول تبھی ہے مول نہیں آتے گا تو جب دونوں مپنی کی چیزیں ہوتی ہیں تو اچھی چیز کا مہت ہوتا ہے جیسے سنسار ہے تب ہی موکش ہے یعنی سنسار نہیں ہوتا تو موکش بھی نہیں ہوتا کس سے چھٹکارا پاتے ایسا ہی دکھ ہے تو ہم سکھ کی چاہ ہے یعنی دکھ نہیں ہوتا تو سکھ کی او بھی نہیں جاتے تو یہی بات ہے دونوں پرسکتیاں اور پرسکتیاں کیسے جیون میں آتی ہیں اور جو آسا بان ملکی ہوتا ہے اس کی آسا ستھا ملہ ہوتی ہے وہ ان پرسکتیاں کو ابھی سام نہیں سمجھتا وہ تو ان پرسکتیاں کو بھی اپنے چلنے کے لیے نیا چیلنج چونوں کی مانکہ بھر چلتا رہتا ہے اس کے لیے بھر بردان ہی سے تو جو یم دم سے لکا ہوا ہے یم ہی ہے ہم نے ان سفروں کا سمجھا تھا اب آنگے چلتے ہیں در کی ماں اپنے انتیم عبدیس میں آگے کو یا گرو اس یادتا کے لیے کچھ سوط پاس کیسے کہہ رہے ہیں اور سنو میٹھے دہی سے ہی نہیں کھٹے سے بھی سمجھل منتھن ہو ناؤنید کا لاب عوص ہوتا ہے آپ لوگ تہی نمات جاؤں گے کئی بار بہت اچھا جب لات میٹھا ہوتا ہے اور کئی بار وہ سامنک بھی بندگ ہوئی ہے سب کچھ ہے دور بھی ہوئی اسی دور سے جمعت تھے سب ہوئی ہے پر آج کچھ ایسا ہو گیا کہ میٹھا دی کھٹا ہو گیا ایسا ہوتا ہے چھلنے پردگول پریستی والا اور چنوٹی سے اپنے لقش تک قدم بہت رہتا ہے اور ایک دن اپنی منجل کو تا کر لیتا ہے آپ کچھ اور کھرگوز کی کہانی جب سنی ہوگی کھرگوز اپنی منجل منجل چالت تک پہنچ چل رہا ہے اور کھرگوز کو سوچتا بہت گتی بہت تیز ہے میں تو جب سوچ تو دور کی اس لکش منجل تک پہنچ جاؤں گا دونوں میں کھرگوز اور کچھ میں ہوتا کہ کون پہنے پہنچ گا سب لوگ سوچ رہے کہ کھرگوز ہی پہنچ گا کیونکہ اس کی چال بہت تیز ہے اور کچھ بہت کی چال کو سب جانتے ہیں پسند ہی ہے جو سب سے دیلی چال ہے تو کہتے کچھ کی چال سے چل رہے کیا پسند ہی ہے لوک اکتی سوتے سوتے بھی جائیں تو پہلے ہم ہی پہنچ گے کچھ کی تو کیا چال ہے بس ایسے ہوتا ہے خل تو سوڑی دو چلتا ہے گردی کے دون ہوں گے گھنی چھاؤ دکھ گئی سو جاتا تھوڑا آرام کر نی تو ایک دور لگائیں گے اپنی منتق پا لیں گے کشوہ تو جب تک دیرے دیرے چلتے ہوئے آئے گا یہ ہی ہوگا کشوے کی نی لگ جاتی ہے کھل گوز کی اور کشوہ اپنی سطر اسی گتی سے منتھر گتی سے بھی دی بھی گتی سے ایک قدم پڑھاتے ہوئے چلا جا رہا ہے اور کھل گوز وہیں ورکش کی چھایہ میں سو رہا ہے کشوہ پہلے اس لکش پر منجل پر پہن جاتا ہے اور کھل گوز کی جب نی کھلتی ہے تو وہ ایک ایک اٹھتا ہے اور سیدھے اس اور دور پڑھتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ کشوہ تو صرف پہنے 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 کیا ہے تو ایسا ہوتا ہے نیمال میں انکل دائیں میں رہے گمار آلش گتی میں دھیوی پر آ جاتا ہے پر پتکول دائیں وہ سیدھیا ہیں جو اپنی کو سونے نہیں لیتی اسے کار کے لیے ہمیشہ پیلت کرتی رہتی ہے کہ نہیں سونہ نہیں ہے تو سب ہی جیون میں آتی ہیں انکل دائیں ہی سب ہی جیون میں آتی ہیں تو دونوں پر سکتیاں ہم سب کے جیون میں آتی ہیں تو ان پر سکتی وں میں کار کا سم پاتن کیسے ہو یہ ہی روزی نے کہا ہے پھر میٹھا دائی ہو تو بھی اس سے نو نیت نکل 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 ہمیں سمجھ بھی سے صحیح جیون میں اپنے کال کو سم پاتن کرنا ہے جو ہمیں اس کا پتفل جب مل گا جنہ کچھ دخ آ گیا کچھ کٹ نائیہ آگئی ہم نے کال ہی چھوڑ دیا کال چھوڑ دینا صحیح ادوی صحیح خلصہ ایک نسان ہی نہیں ہے بھائی تو جس کال کو اس نے ہاتھ میں لیا ہے پھورا کل کے ہی بھائی بھائی سام لیتا ہے بھائی کبھی رکھتا نہیں ہے کسی بھی کال میں بھگنے تو آتے ہی ہیں اور کہتے ہیں سریان سری بھو بھگو نامی اچھے کال میں تو بہت ہی بھگنے آتے ہیں آپ جی سمجھو آپ کوئی اچھے کال کا قرآن پر کیا ہے اور بھگنے آنے لگے مطبع آپ یوں سمجھ لیجی آپ صحیح رسا میں چل رہی ہیں بھگنے آرہی ہیں آپ نے اچھے کال کا ری رہ اٹھا رہی ہے تو بھگنے تو آنے ہی ٹھے اس میں بھگنوں کے آنے سے بھادھاؤں کے آنے سے ہم اس کال کو نہیں رکھتے اچھا پر ساتھی جو وہی ہے کیون بھادھاؤں کو بھی یہ چیز پار کرتا ہوگا اور کرنے میں نہیں آپ نے کبھی دور دنکھی ہوتے ہوگی ایس لیکھ دور دور ہے بھگنے ایک بھادھا دور ہی ہوتی ہے بیچ بیچ میں اس کو دھا بھگنے دور نوازے کی لیے بھادھائیں رکھ جاتی ہیں تو بھادھا آنے کے پہلے ہی بھائے اپنی گتی جیش کر دیتا ہے کوئی بھادھا ہو اس کو جھال کے اس بھادھا کو پار کر لیتا ہے اور جتنا سمجھ اس بھادھا کو پار کرنے میں خرص ہونا چاہیئے اس سمجھ سے زیادہ اپنی گتی کو بڑھا کر پہنچ جاتا ہے تو بھائے بھادھائیں ہی اس کو گتی بدان کرتی ہے آپ کو ہم لوگ اپنا انہوں بتائیں جب ہم لوگ کو سب سے زیادہ بڑا لقش ہوتا ہے آج کتنا کلومیٹر چلنا ہے آج 20 کلومیٹر چلنا ہے ایک ہی سمجھ میں ہم لوگ دوپہر کا سمجھ ہے 20 سے 25 کلومیٹر چلنا ہے 20 25 کلومیٹر کا ٹارگیٹ بہت بہت بڑا ہے کیسے چل پائیں گے ٹھیک ہے دوپہر میں سامائک کی ٹھیک بہت بہت کر ایک بہت سامائک کر نبیت ہوئے دھیان سے نبیت ہوئے سب ہی جیلی جیلی کیاو سے نبیت ہوئے آمست صوفون کر کے ایک سب بہت نکل پڑے کتنا کلنا کلو میٹر چلنا رہتا تھا دو ڈھائی بہت نکل گئے سب بہت سب بہت بہت سب بہت نکل گئے سب بہت دوسرا جاتا چل بہت 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 نبیت پانچ گھنٹے میں چاہ چاہ گھنٹے میں چاہ گئے اپنے لقش پر اہاں جگئے تجھے اپنی گتی اور اپنے بیچاروں وہ بادھاؤں کو بہت تیری سے پار کرتے کرتے ہم وہاں تک اہاں جاتے ہیں ہم گھڑائیں نہیں تو بڑا سے بڑا لقش ہم پاس سکتے ہیں ہم ہمارے قدم کیوں ڈک مقاتے ہیں جب ہمارے انتر میں گھبراہ جاتی ہے انتر میں ہمارے آتر وشراس میں کمی ہو تھی تب ہی پیر صحیح نہیں لگ جاتے وہ پیروں میں ڈک مہار اپنے آتر وشراس کی کمی دکھلاتی ہے آتر وشراس سے پھول جو قدم کمی لچک دارہ نہیں ہوتے پہ اپنے تک پہنچ جاتے ہیں کیسے ہی تدکول پڑے صدیان ہو گرمی ہو صرف ہو یا برس ہو چلنے والا راہی سب ہی بادھاں کو پاک کرتے ہوئے چلتا جاتا ہے اور ایسے جیبن میں بہت بادھاں آتی ہیں ایسی ایسی بادھاں آتی ہیں پھر بھی جیبن کی سادنہ میں ایک پسند آیا کیسے کیسے منجاجوں کو کشن دیئے گئے اور اپنی اس سادنہ سے جنا چوتھ نہیں اپنے دھوڑا گر ستھ شیط کے درسن کیا ہوں گے دھوڑا گر میں بردت آجی منجاج نے نیرمان کو طاقت کیا ہے بھر دھوڑا گر انہی بردت نیرمان کے کار نہیں بھر ستھ شیط ہے تو گر در مجر ویسے رہے وازی تو کہاں ٹکے تھے خسن اور خسن پھول کے تھے وہاں کے راجہ کے پتھ تھے انہوں نے دیکشا کو دھارا کر لیا اور دیکشا کے بعد بہار کرتے کرتے تب اسکریا کے لئے دھوڑ کیا گیا کیسا ایسا اپسرگ کیا گیا تو اس میں اداعن دیا ہے کہ سمجھل تھالی کے سما ایک ایسی بردن ہوتا ہے اس کی رجنہ جیسے کی جاتی ہے اور اس بات کو اگری دی جاتی ہے جیسے اس میں کوئی بھی اناج آری بھر لیا اور باہر سے اس کے مک کو پھولا پتوں سے بھر دیا سوکھے پتوں سے اور اناج اندر ہے اور اب اس کو الٹا مہو کر لٹکا دیا اور چاروں طرف سے اس کو آگ کے حوالے کر دیا اس بات کو تو اس کے اندر جو بھودر ہے اپنے آگ پک جائے گا تو سمجھل دھانی کے سامان ہی ان منراج کو ایسا الٹا کر کے چاروں طرف اگنی پجھلت کر دی تھی اور بھودر منراج اپنے دھیان میں ایسے دین ہوئی کی سریر کی بھر خبر ہی نہیں وہ بالکل آتما ستھ ہو گئے اور دھیان کی زینیاں دھیان کے زوبان چھٹے چھٹے وہ اپنے پھولے کلموں کو کھپاتے ہوگئی چھٹیا کے چار کر 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 ایسے ایسے بنراج ہوئے ہیں آپ بڑے سماعت ہے میں پڑھتے ہوں گے سپوسل ہے سکمال کہ کیسے کیسے انہوں نے کر کر سہے تو تم رئی کون کر کر جو مرط محصہ وحر کی اور انہوں نے اپنے ساتھ نام اڑک ہوتے ہوئے چلتے گئے تو وہی ہے سادک چلتا رہے تو اس کو اپنا نقص جب ملے گا وہاں تک پہنس آئے گا اب آنگے آج ایسی سم بولتے ہیں ماتی کے لیے یہ دھرتی کا بیاکتیاں چل رہا ہے اس سے یہی خلط ہوں گا کی سنگھر سمیہ نیون کا اپسنہار وہ ہے نیام روح سے ہر سمیہ ہوتا ہے اس لیے تو بار بار اسمتی دولاتی ہوں کی ڈالنے میں نہیں سبھی سنگھوں کی آگیا پالنے میں ہی پودھ کا دکشن پالنے میں یہاں سبتی چلیتات ہوتی ہے بیٹا اور کچھ چھوڑوں تک مون چھا جانتا ہے جیسے دھرتی ماں ماتی کو بیدا کر رہی ہو تو جہاں انجھے وہ اپریس ہے جیسے آپ لوگ اپنی سنطان کو بیبار کے اوپران جب بیدا کرتی ہے ایک ماں اپنی بیٹی کو بیدا کرتی ہے تو ایسی سکھا دیتی ہے کہ تم پر گھر میں جا لگی ہو وہاں سب رہنے والے نئے سندس ہوں گے وہاں تمہاری ساسوں ماں ہوگی پتھی ہوں گے ساس ہوں گی آجی آجی ایسے کئی ستیاں پڑی ستیاں آئیں گی انکول بھی آئیں گی کتھول بھی آئیں گی اور تمہیں دھہر سے ساہ سے اور سین سیتہ سے اپنے قدم بڑھاتے بڑھاتے سب انکول بھی ستیوں کو بھی انکول کر لوگی یہی بات دھرتی ماں ماتی کو کہہ رہی ہے جو تھلک جگہ ہے یا دیکھا گیا ہے سندھٹی جگہ ہے ہر دیمتی کے جیبن میں سندھرس آتے ہیں پر ان سندھرسوں کو سہتہ سہتہ بڑھتی اس کا جب وہ سنگھار ہوتا ہے تو بہت حاصل ہوتا ہے اس سندھرس کا جب آنچو آتا ہے تو بڑھتے کے نیبن میں آند آتا ہی آتا ہے اور اگر ہم بگر سندھرس کے کوئی لقص کو بافت کرنے تو اتنے آند کی پرابتی نہیں ہوتی ہمیں لگتا ہمیں گا تو بہت سندھرس سے یہ بڑھتو مل گئی اس کی دو لفتہ کا بھی بھان نہیں ہوتا تو بہت دو لفتہ سے جب وہ بڑھتو یقین ملتی ہے تو اس کی دو لفتہ اور اس کے لئے ایک نافو ساکھ اتنی دور دور جب کرنی ہوتی ہے تو اس کے آند کی سیما الگ ہوتی ہے کہ ہم نے اس لقص کو بافت کرنے اس برسو کو بافت کرنے کے لئے اس کو مقام پر پہنچنے کے لئے اپنا جیبن ہی پورا سمرد کر دیا اس مقام پر پہنچنے کے بعد جب آند کی الہوتی ہوتی ہے بھر الگ ہوتی ہے تو یہی بات ماتی کو بار بار اس منہ بلا رہی ہے کون بھر الگ ماں کہ اب تمہیں جانا ہے تو کیسے جاؤگے کیا کرنا ہے کیسے کروگے یہی کہہ رہی ہیں تو ٹالنے میں نہیں ستھی سنتوں کی آتیا پالنے میں ہی اود کے لکشان پالنے میں آپ لوگ کہتے ہیں پوتھ کے لکشان پالنے میں ہی دکھلائی دی رہا سکتے ہیں ہی بڑھ آنگے کیا بنے گا اسی جو آپ کی شکتی ہے اس کو یہاں بہت اچھے طرح سے نئے آتوں میں پکٹ کیا ہے آچائے سی نیتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں پوتھ کے لکشان پالنے میں مطلب دھولے میں نہیں دکھلائی دی رہا سکتے ہیں آپ لوگ لوگ اس کو اس پرکار کہتے ہیں پالا چیسی کیا کہہ رہے ہیں ٹالنے میں نہیں جو بڑوں نے کہا ہے سنتوں نے کہا ہے سازمیوں نے کہا ہے جو نیتے ہیں ان کے اندروی بکتے ہیں آپ کو دیئے ہیں ان نیدیسوں کو ڈالنے میں نہیں آج نہیں کرلیں گے اس پرکار سے نہیں بلکہ ان سازموں کے سازموں کے دنوں کی آتیا پالنے میں ہی ان نے جو کہہ دیا ہے بس اس ہی سمائے اس ہی استان پر وہ ہمیں کرنا ہے اس پر کوئی بس نہیں ان نے کہہ دیا آہی ملکہ آہی ملکہ آہی بھائی اُللنگان کے یوک نہیں ہوتی اُللنگان کا بہت باڑی آاتھ ہو گئی اس کو ٹالہ بھی نہیں جاتا یعیوی نے کہتے کہ آج نہیں کل اب ہی بتاتے ہیں کندر کول میں اتنا بڑا بسان سنگ کہ کرتے تو ہوگا کیوں لگا تھا جیسے سنتے ہیں جیسے سنتے ہیں بھائی اُللنگان بھائی ایسے کئی بار آیا ہوگا پورے چاروں پکار کا سنگ مونی آرکا سابک سابکا چکلو سنگ دیو 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 تا چاروں نے کہا ہے بھابن باسی بینتر جوتس اور دیمانک سبھی چاروں پکار کے دیو دیو تا سرگ سے اوترد ہو رہے ہیں اور مانسیوں کا سامور بھی اپنے راجہ محلاجہ کے دیتت میں چلا آ رہا ہے اور دیرچے بھی بھگوان کی نیفیدونی کا پانے کرنے کے لئے اپنے اپنے چل 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 ایسی نے چونکہ اب کارکم میلا محوستو بہت بڑا ہو گیا تو سب ہی سنکھوں کے لیے بیہار کے لیے سنکیت کرنا پارم کیا تو سب سے پہلے انہوں نے جیسے سیسے منراز میرا پک سمجھ سمجھ ساکرمی کو کہا آج آپ کو نکلنا ہے تو انہوں نے کہا جو آگیاں یہ بھی نہیں بھی کب کہاں کل نکلنے نہیں بھی جیسی آپ کی آگیاں ایسے دیلے دیلے انہوں نے سب ہی سنکھوں کو سنکیت کیے تو سسے کا یہی کرتا ہے گھر جو کہیں بس اسی سمیں اسی جھر پالنے میں بس تطور ہو جاتے ہیں یہی سروسیس سسے کی تہچان ہے یا نہیں یہ تو سسے کا ہو گیا ماتا پتہ کے لیے بھی یعنی سنتان ہے تو ماتا پتہ نے یعنی سر سنتان ہے اور اچھے ماتا پتہ ہیں تو ان دونوں کے پتی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ماتا پتہ نے جو کہہ دیا بچوں کو وہ کرنا ہے اس پر پوچھنا نہیں ہے کہ ایسا کیوں کس لیے کہاں کوئی کس نہیں ہوتا ویسے ہی میں نے دیکھا ہے بہت قریب سے 25 سال سے گروہ آگیا یہ تو بہت دولب ہے کبھی ملتی ہی نہیں ہے وہ سسر کو بہت فرق لینے کے بعد ہی کوئی آگیا پتہ کرتے ہیں جب وہ ان کی پوری کسوٹی میں وہ سسر کو کس لیتے ہیں یہاں جہاں پولا یوگ ہو گیا ہے اگنی میں تب گیا ہے اور جب خندن جیسا ہو گیا ہے تو اس کسوٹی میں کسنے کے بعد اس کو بہت آگیاں دیکھتے ہیں اور بہت جو سسر جو کا سوٹی میں کس گیا ہے پہنچتا ہے بہت ہی آگیاں سرو دھار کر کے آگیاں سن کے بہت دھنے اپنے آپ کو کتاز مانتا ہوا اس آگیاں کے پالن میں تتبہ ہو جاتا ہے بہت آگیاں کوئی بھی ہو سکتی ہے اس آگیاں میں بلو سے دو جانا بھی ہوتا ہے بلو سے دو جانے کا وہ تو ہے کہ ہاں مجھے گلو جانا پڑھ رہا ہے بلو سے پر یہ بھی اس کو سنتوز ہے کہ گلو کی آنکھیں تو میں پالن کر رہا ہوں تو وہ اس کو پالن کرتے ہوگے گلو سے دو جانے کے لیے اس سے ہو جاتا ہے تو یہ ہی بات آج ایسی نے ان پانکیوں سے کہی ہے کہ دھرتی ماں باٹی سے کہہ رہی ہے تم جات ہو رہی ہو مہدور اپنے یادتا کا نئے دیون کا سنت بات کر رہی ہو اور کہاں بھی جاؤ نئے پرویشت ملے گا نئے پریوار ملے گا سب کچھ نیا ملے گا پر وہاں جا کے آپ کو میں نے جو دیردیس دیئے ہیں وہاں پر جو دیردیس ملے جو بھی سنکیت ملے ان کو پالن کرنا ہے انہیں ڈالنا نہیں ہے کیونکہ پالنے میں دھلانے والے پالنے میں پودھ کے لکشہ نہیں دکھلائی دیتے پودھ کے لکشہ آجیاں پالنے میں دکھلائی دیتے ہیں کہ وہ کتنا اپنے دیون میں دکاس کر پائے گا کتنا وہ اپنے ماتا پتا کی اپنے سے بڑوں کی آجیاں کو پالتا ہے اس کے انسار بہت چلتا ہے تو یہاں سکتی تب ہی چلتا ہوتی ہے جب گھمبروں کا گروہوں پہ آنکھیاں کو پالتے ہیں ان کی بینائی کرتے ہیں ان کی کہیں کہ انسار اپنے دھیمت میں آج رہے ہیں ابھی بڑا ان چیزوں کو اتالتے ہیں اس پکار جو مارکی تھی جو اس کی انتر بیتا تھی جو اس کی ریدنائیں تھی جو انگردین کرتے ہیں اس نے اپنے بگر تھی من میں صحیح تھے پھر سبھی کرتے ہیں اس کی چاستنیاں اس نے اپنی ماں ماتی نے دھرکتی ماں کے سامنے جیسے اڑے ہوئی تھی ہوں اور دھرکتی ماں نے بھی اس کی جتنی بھی سم بیدنائیں تھی بیدنائیں تھی کرتے ہیں اس میں اپنے مدھل بجنوں کے دولا ایسا ملہ بھی لگا دیا ہو جنے سے ماتی کے سامنے کچھ دور ہو گئے اور وہیں جنی پفلت ہے یا آل باقوں میں اس کا کوئی سننے والا اس سے ملا ہے کسی نے اس کی سامنے کی رعائیں سنی ہیں بہت سے کچھ تو کسی کو دوسرے کو سنانے سے ہی کم ہو جاتے ہیں ایک تو بہت سے کچھ سنانے سے کم ہو گئے اور سنانے کے بعد جب دھرکتی ماں نے اس کے لئے جو کچھ سمجھے ہو تھے تو راستے تھے صدھاؤ تھے یا اس مارک کے چلنے کی جو جو نردیس تھے وہے بلکل بندو بار اسے دیئے کہ میں ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے یا دوسرے کے گھر جاؤ کے تو کیسا کرنا ہے آتی آتی جتنے بھی ریل دیئے کہ تمہیں بہت ساری مارک میں پرچکولتہ آئیں آئیں گی ان کو بھی اسے کرنا ہے ان پرچکولتہوں کے آنے پر خوبن نہیں پڑنا دوسرے جیسے نہیں تو کیا کہ اوپال آیا دوسر میں اور بھر اپنے آپ کو سہن نہیں کر پایا تو دوسر پولا جمین میں آ جائے گا اس کا کوئی سورو بھی نہیں لے جائے گا تو ہم جب اوپال آتا ہے تو ہمیں اپنے آپ اس سہن سیلتہ سے روپی جل سے سنچن کرنا چاہئے گے جسے بھائے اوپال سانت ہو جائے گا تو ایسی بہت سیسی گھر کی ماں نے ماں کی کو دین ہیں کس پکار ہمیں اپنے زیون میں پتکار سر اوپر اوپنا چاہیے ایسی بہت سی گھٹائیں ہوتی ہیں جن کے لئے ہم دھان لیتے ہیں کہ سوائے وقت آنے پر ہمیں ان گھٹائوں کا پتکار ضرور کریں گے جن کا بدلہ ضرور جائے گے تو جو بھی پتکار کی جو پتکی ہے وہ ہمارے ہمارے اندقی کی کسائیں ہی ہیں اور وہ کسائیں ہی ہمیں اس سمسار پر بھمانے بانی ہیں یہ پولا جن اردیات میں ہی آجار بھرکون نے دھرتی ماں کے سمک کے مکھ سے ماں کی کے سمک کہلوا دیا وہی بات جو سمجھ سارو میں آجار کند کند نے کہی ہے جن درسل کی بہت ان پتی کے چندوں کے امارتیاں سے ہی گرودیوں نے سویم اپنے سس کو کہی ہے کیسے اکسام اور سس اس پرکار کی سکھ شاہوں کو پا کر اپنے دیون کی سروا کرتا ہے اور آنگے دیکھیں گے کی کیسی مہارتی دھرتی ماں کے اکدیش کو سن کا بہت ہی پسند ہوتی ہے کہ اب ہمیں اپنے دیون کی عابتہ کے سرط پات میں جو بھی بات نردیشن چاہیئے تھے مہارتی گئے ہیں اور آنگے بولتے ہیں اب مون کا بھنک ہوتا ہے مان کی او سے جب اتنی سب بات ہو گئی تو کچھ چھڑوں کے لیے مون چھا جاتا ہے دھرتی ماں نے جو کچھ کہنا تھا جو سکھا دینی مان کو دی دی اب دونوں کے بیج میں جو سموات ہے ورلوق دیا ہے مان پورے کے پورے دھرتی ماں کے اُبتیش کو ایک بار خونائے نریکش کر لئیے کہ مان نے مجھے جیون کی یادتہ کے لئے کون کون سے بھنو دیئے ہیں کہ کہ کون سے بات آئے کہ اس سے کیسے بھائے نجات مانی ہے ایسا بھنو کو ایک بار خونائے بھائے گور کرتی ہے اور پونائے باقی اپنے مان نے گلو نے جو دیئے ہیں ان دیئے دیئے کے اپرار کو چھپانے کے لئے ان سے اُررن ہونے کے لئے ان کے لئے قطق قابط کرتی ہے سس ان کے قطی گلو قط 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 قابط کرتا ہے وہی اُدھگار ان پنکیوں میں ہیں ماں کی دھلتی کے بھاو سے بھری ہوئی ہے کہتی ہے بھی کے بھاو کی اب بنج اس سمبودت سے یہ جیبن بودت ہو اب ہی بھو ہوگا ماں کچھ ہلکا سا لگا کچھ دھلکا سا ان بھو ہوگا ماں ماں کی بلکل اندر سے بھین گئی ہے دھلتی ماں نے بودھن دیا ہے بھائی 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 نہیں ملکل اس کے آنترنگ تک پہنچ گیا ہے آپ لوگ جو اب سن رہے ہیں اس کی چلیت ست کیا یہ ہی ہے اس کا حرق تب ہی ہے جب ہے اب دیس آپ کی آنترنگ تک چھو جائے تب ہی اس کی سا تھکتا ہے نہیں تو سبت ہیں پس سبت مات پہ رہ جائیں گی سبت کی یادتا جب ارث تک ہوتی ہے اور ارث تھی کی یادتا سے وہ ہے ارث جب چھو جاتے ہیں پہ جنگم ہو جاتے ہیں ہی در کو چھو لیتے ہیں تب ہی ان سبت کی یادتا کا پھل یا سبھل ہے نہیں تو اس کان سے سنے اور یہاں سے نکل گئے کوئی مددب نہیں ہوگا پر یہاں پر دھر کی مات نے جو جو ایک ایک سبت کرے ہیں کے باق کہا ہے جو بھی نردی سنکیت آج یا کو دیئے ہیں ان سنبود سے بھائی بلکل آنترنگ تک بھیگ گئی ہے ایسا رکھتا ہے کہ اس کے جیون میں بلکل پریور تن ہو گیا ہے ابھی ماں کے سنبود کے تہلے کچھ اور تھی رکھی کرس کرس کا ٹھول مانتی ہو اور دھر تھی ماں کے سنبود مانت سے بھی بھائی کومل سکومل مانتی کے روپ میں پریور ہو گئی ہے ایسا کچھ مانت سنبود سے دکھلائی دے رہا ہے اور اس سنبود سے اس کا زیبن بودھ ہی کو داپت ہو گیا ہے اور ابھی بھو دھو ہو گئی بھائی مانتی کی پہلے بھو کال میں ایسا کبھی سنبود کسی کے مانت سے نہیں ملا ہے یا پہلا موقع ہے اب بھو اوسر ہے بھو نہ بھو اس کی ایسا کبھی اس کے جیون میں آیا ہی نہیں ہے اور اس ابھی بھو دھونے سے بھائی انتران میں تک چھو جانے سمدھن اسے لگ رہا ہے کہ کچھ حلقی ہو گئی ہے جب ہم اپنا کچھ ادگار پاک یا کچھ بھی کسی کے سامنے ڈیکت کر دیتے ہیں اور بہت بہت سامنے بھالا بھی بہت پیال سے بہت اچھے سے بات سمجھا دیتا ہے بجھا دیتا ہے ہمیں اپنے گلتیوں کا احساس کرا دیتا ہے ہمیں ان گلتیوں سے پار ہونے کے راستے بھی دکھا دیتا ہے ہمیں لگتا ہے ہم بہت ہلکے ہو گئے ہیں ہمارا جو لکش بہت سرل ہو گیا ہے ہم بگر تک لائک کے وہ ہمارے چینل سے جننے کے لئے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن میں آل کو کلک کرنا نہ بھولیں تا کہ آپ ہمارے چینل سے جننے کو مس نہ کر پائیں جائے جنین